ڈلی میں ہوا اور پانی دونوں پردوشت اتنا پردوشت پانی کہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ یمنا ہے اور یمنا میں بوٹ فلحال لے کر نہیں جا سکتے کیونکہ جو جھاگ ہے جو زہریلا جھاگ ہے کالندی کنج اوکھلا بہراج کے پاس وہ اتنا زیادہ ہے کہ جس میں جو موٹر بوٹ ہے وہ بھی رک رہی ہے یہی وجہ ہے کہ جس بوٹ میں ہم سوار ہیں اس سے ہمیں آگے جانا تھا تصویریں دکھانی تھیں لیکن فلحال اس میں نہیں جا پا رہے ہیں آخر آپ جو زہریلا جھاگ ہیں اس کی ہائٹ دیکھئے اتنی ہائٹ ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے صرف دور تک جھاگ اور آپ کو بادل نمہ یہ زہریلا جھاگ ہیں یہ نظر آئیں گے سب سے بڑا سوال ہے کہ دلی میں ایک طرف یہ پردوشن یہ پانی کا پردوشن جل پردوشن اور دوسری وجہ دوسری چیز جو دوری مار دلی والے جھیل رہے ہیں وہ ہے بائیو پردوشن یعنی ائر کالیٹی دلی کا بہت زیادہ خراب جس کی وجہ سے آسمان میں پیچھے آپ صاف طور سے جو دھند ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یہ دھند جو ہے سردیاں شروع ہوتی ہیں تو فاغ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن یہ سے فاغ نہیں ہوتا دلی میں یہ سماغ ہوتا ہے یہ وہ سماغ جو کی پردوشن ہے جو کی دھواں ہے جو کی دھند ہے جس کی وجہ سے جو ویزبلیٹی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور اس وقت جو ائر کالیٹی انڈیکس میں دلی کے الگ الگ علاقوں میں دیکھ پا رہی ہوں اس حساب سے چاہے دلی کا علی پور ہو آنند ویہار ہو اشوک ویہار ہو یا پھر ائرپورٹ کا ایریا ہو آئی ٹیو ہو سب ہی جگہ تین سو ساڑھے تین سو کے قریب جو ائر کالیٹی انڈیکس ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری استطیق جو ہے دلی میں بن گئی ہے اس کا ذمہ دار کون دوسری بات کہ آخر جب کوئی مہاپرب ہوتا ہے کیونکہ چھٹ اب مہاپرب آنے والا ہے بیت ایک ہفتے کے اندر ہے اور اس کو لے کر جو تیاریاں ہیں جو زور شور ہے یمنا کو لے کر وہ بہت زیادہ چل رہا ہے لیکن آخر پورے سال کیوں کام نہیں ہوتا کیوں جواب دیئی نہیں ہوتی کیوں کوئی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر اس استطیق کا ذمہ دار کون سیاست جم کر ہو رہی ہے لیکن فی الحال اس کا کتنا گہرا اثر آگے آنے والے وقت میں لوگوں کی صحت پر ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جو ایکسپرٹز بتا رہے ہیں دلی میں ایک طرف آپ وائیو پردوشن کی مار چھیل رہے ہیں دوسری طرف یمنا کی استطیق اور سب سے بڑی بات اس کو کم کرنے کے لیے جو جل بوٹ کی طرف سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اسے صاحب سے دی فروتنگ کے لیے یہاں پر فود ریٹ کیمیکل کا چھڑکاو ہوتا ہے تاکہ جو چھاگ ہے اس کو کم کیا جائے آخر وقتیا علاج کیوں کیوں پروپر ایک سامدھان جو ہے وہ نہیں نکالا جا رہا ہے تاکہ دلی میں وائیو پردوشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور جو جل پردوشن ہے اس پر بھی نیانترن ہو کیامرہ پر سنگھوپین درعوت کے ساتھ مدیہا ABP News دلی موسیقی